اپنی صلاح دمانے نہیں ہے کہ صلاح کر کے خموش ہو جائیے میں ٹھیک ہو چکا تو باقی سارے جہاں جائے جہنم میں جنہ جائے نہیں کوئی جہنم میں جنہ جائے کڑک ہوئے رسول اللہ نے فرمایا ہے حلیف المتدار رضی اللہ سے صحیح بخاری میں حدیث ہے اگر عربی نسل دے سرخ اونٹ سو ملچان تو فرمایا اس تو کہیں بہتر ہے کہ تیری دعوت ایک شخص جہنم دی آگ تو بچہ ہے اگر ایک شخص جہنم دی آگ تو بچہ ہے ایک شخص رائے راست پہ آ جائے تو گویا آپ نے دیا جلا دیا ایک روشن جلان جلا دیا ہے اس سے آگے دیا جلتے جائے ہوئے اور آپ کا ثواب ختم نہیں ہو سکتا فتائیہ اللہ علیہ اللہ وعید نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کے ایک صحابی بستی اندر پہنچ پوری بستی نے کٹھیا کیتا کہ میں مدینہ سے آیا اور میں محمد رسول اللہ کا صحابی ہوں وہ نے دعوت لے کے آیا پیغام لے کے آیا ساری بستی مشرق ایک دی ہے سارے کٹھے ہو گئے کہ مدینہ سے کوئی شخص آیا ہے اور آگے پیغام لائیا سارے لوگ کٹھے نے ایکیلہ صحابی ہے اور دعوت لیے کھڑا ہو گیا ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے اس دعوت کے بعد سلوک کیا ہو یہ وہ لگن ہے یہ وہ تڑپ ہے پتہ نہیں ہے اس کے بعد ہو جا کیا لوگ مار دیں گے ختم کر دیں گے اسی دعوت میں شکون ہے جس میں لوگوں کی فکر میں بندہ کھڑا ہو اور پرواہ کیے بغیر کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اپنی پرواہ کیے بغیر کھڑے ہو جائیے بس یہ فکر ہو کہ لوگوں کے ساتھ عذاب کا معاملہ نہ ہو یہ لوگ جہنم کے عذاب سے بچ جائے توحید پر آ جائے پیغمبر کی سلط پر آ جائے دیکھ لیجئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابی پوری بستی کے سامنے کھڑا ہے کہ اللہ کہ بستی والوں محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے اللہ کی ذاتوں سے وقت میں کوئی شریک نہیں ہے وہ ایک اللہ ہے یہ جو بودھ بنائے ہوئے تم نے انبیاء اور یا کی تصویریں بنا کے پورتے ہو یہ نفع رخصان کی مالک نہیں ہے یہ تمہاری حاجت رواہ نفع رخصان کی مالک اور مشکل کشا نہیں ہے میں پیغام لے کے آیا ہوں کھری کھری بات ہے کوئی مسئلت والی بات بھی نہیں ہے چلو آج کوئی میٹھی تقریر سنا دو پہلی بات پہلی بار ہم آئے ہیں کوئی میٹھے واقعات سنا دو کوئی کہانی سنا دو کوئی قصہ سنا دو اور اہستہ اہستہ جب میری آواز پہ سور پہ لگ جائیں گے تو پھر سمحال لے گے سمجھا لے گے نہیں سیدھی اسی بات ہے یہ لا دوزہ بنات ہو بول یہ امیاء اور یا کی تصویریں بود یہ تمہارے مشکل کو شہاجت رواہ نہیں ہے رسول اللہ ان کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ جہلیت کی رسمیں ان کو توڑ دو ختم کر دو میں یہ پیغام لائے ہوں اور محمد مجھے محمد رسول اللہ نے بیچا پوری قوم سن رہی سننے تو بات قوم نے کی فیصلہ کی تا کہنے لگے تیرا آنا مبارک ہو ہم نراز نہیں ہوتے آپ نے جو کہا صحیح کہا ہوگا یا نہیں کہا ہوگا لیکن ہم خود تحقیق کریں گے اور محمد رسول اللہ کے پاس جائے اپنے شخص نمائندہ بنایا یہ نمائندہ ہے ترجمان ہے جو مدینہ چھائے گا رسول اللہ سے ملے گا ملقات کرے گا واپس آگے پوری حقائق تو اگاہ کرے گا اور اسیح اس محمد مصطفیٰ سے صرف پھر ایمان لے آوا قوم نے نمائندہ ترجمان بنا کے مدینہ پاک بھی دی شخص یہ صحابی رسول بننے والا ہے ابھی جا رہے رسول اللہ سے دعوت لینے جا رہا ہے آپ سے پیغام لینے جا رہا ہے تحقیق ارادے سے جا رہا ہے اور یاد رکھئے اللہ کی قصر دین سمجھنے کے لیے سیخنے کے لیے اور دین کو آگے پھیلانے کے لیے جو قدم اٹھتے ہیں اس سے مبارک قدم اللہ کی زمین پر نہیں اٹھایا جاسے جہاد کا بھی وہ قدم مبارک اتنا نہیں ہے نماز روز حجزتات کے لیے قدم اٹھتے ہیں سب سے ایک بڑا قدم مبارک جو ہے وہ لوگوں کی صلاح کے لیے جو اٹھتا ہے اصل قدم بھی وہ ہے اجر و سواب کا مستحق ہے اور یہ ایک ایسی روشنی ہے ایسا نور ہے اسی شخص کو مصروش ہوتا ہے جو اس راستے پر چلتا ہے جو اس لگن میں لگ جاتا آج مجموعی طور پر ہم دعوت سے دور ہیں وہ کہاں ہیں ہمارے بزرگ ہمارے اصلاف جو آج سے دس پدرہ سال پہلے ہماری جماعت کی ہمارے محلے کی قیادر کرنے والے بزرگ تھے وہ کہا جہاں بیٹھتے تھے واس جہاں بیٹھتے تھے نصیت جہاں بیٹھتے تھے قرآن جہاں بیٹھتے تھے حدیث جہاں بیٹھتے تھے عقیدہ نظریہ آج سالی دنیا تربار میں مشروف ہے جو جو یہاں جاتا ہے جانے دو جھنے میں جاتا ہے جانے دو یہ اسلام نہیں یہ دین نہیں ہے اپنے سلاف کی تعریف کو پڑھئے اور دیکھئے اور سنیے تو وچو کیجئے کہ کیا تھی وہ شخصیات اور بزرگ جہاں بیٹھتے دین کی دعوت یہ اسی کے لیے ہے جس کو اس دعوت کی فکر لگ جائے اور یہ لگن یہ ذوق شوق ہو جائے قرآن محمد رسول اللہ حضرت سلم کہ زندگی کا ذوق شوق کو بیان کیا ہے ہرس کیا تھا رسول اللہ ہماری ہرس لالچ تمہ کیا ہے مال آجے پیس آجے حرام کا ہو حلال کا ہو دین چھوڑ کے کرنا پڑے مان چھوڑ کے کرنا پڑے عقیدہ چھوڑ کے کرنا پڑے جیسے اللہ تو مال آنا چاہیے لیکن شوق رسول کیا ہے شوق رسول کیا ہے قرآن پڑھئے فرمایا لَقَدَ جَاءَتُمْ رَسُولُمْ مِنَا أَنفُسِكُمْ عزیزٌ عَلَيْهِ مَانِتُمْ حریصُنَا أَلَيْكُمْ حریصُنَا أَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِمْ فرمایا محمد حریص ہے طبع کرتا ہے حریص ہے اس بات کا کہ تم قلمہ پڑھ کے اماندار بن کے جہنم کی آگ سے بچھاؤ یہ حرص ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ یہ حرص ہر مومن کا ہونا چاہیے ہے